السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ خاد استعمال کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ عام طور پر ہم کئی بیگ خاد استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہ ہمیں اچھی پیداوار حاصل ہو سکتی ہے اب جدید تکنالوجی میں ایسی خادیں آ چکی ہیں جو کہ صرف چند کلو استعمال کرنے کے بعد آپ کو ان خادوں سے کئی گناہ بہتر ریزلٹ حاصل دو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انہی خادوں پر بات چیت کریں گے اور آپ کو انٹروڈیوز کروائیں گے کہ ایسی کونسی خادیں ہیں جو صرف چند کلو خادیں آپ کو ایسے ریزلٹس دے سکتی ہیں جو کہ آپ کی بیگ استعمال کرنے کے بعد بھی نہیں آصل کر سکتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلیننگز کا یوٹیوب چیل نئی قسم کی خادیں جو ہیں وہ اجاد ہیں ان کو کہتے ہیں ہم نینو فرٹیلائزر نینو فرٹیلائزر سے یہ جدید ترین خادیں ہیں اور یہ چند کلو خادیں جو ہیں وہ اتنے ہی ریزلٹس دینے کے قابل ہوتی ہیں جتنے ہم کئی بیگز کھادیں استعمال کر کے کئی تھالے استعمال کر کے ریزلٹس لے رہے ہوتی ہیں اب یہ نینو فرٹیلائزر کو اگر آپ سمجھے تو یہ یہاں پہ میں نے ایک آرٹیکل آپ لوگ سامنے رکھا ہے ایک اور آرٹیکل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو شورٹلی ہم اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو یہ پی ایش ڈی ڈاکٹر کا آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ نینو فرٹیلائزر کو ہم کیوں یوز کریں کس طرح یہ دوستی سے بہتر ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نینو فرٹیلائزر ایسی خادی ہوتی ہیں جن کا سائز بہت چھوٹا کر دیا جاتا ہے اتنا سائز چھوٹا کر دیا جاتا ہے کہ وہ جو پودے کے کھلییں ہیں ان کے درمیان جو سپیسز موجود ہوتی ہیں پورز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پلازمو ڈازمیٹا ان کے ذریعے ایک سل سے دوسرے سل میں چیزیں جاتی ہیں کھلیے ایک کھلیے سے دوسری کھلیے میں چیزیں جاتی ہیں اب یہ ان کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ ان سے اس پورز سے اس سراخ سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور بڑی آسانی سے پودے کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں جڑوں سے بڑی آسانی سے داخل ہوتی ہیں پتوں سے سیومیٹا کے ذریعے بھی داخل ہو جاتی ہیں اور پھر جب داخل ہو جاتی ہیں تو پھر سیلز جا خلیوں کے درمیان جو پلازمو ڈیزمیٹا ہے ان کے ذریعے ایک خلیے سے دوسرے خلیے بڑی آسانی سے پہنچ رہتی ہیں اور اگلی چیز کیونکہ ان کو ایک کیپسول کی صورت میں وہاں پہ ڈلیور کیا جاتا ہے کیپسول جس طرح سے آپ کیپسول دیکھیں ہوں گے جب آپ دوائی لیتے ہیں تو دوائی کے اوپر ایک کیپسول ہوتا ہے اور اندر اس کے کچھ دوائی رکھی ہوتی ہے تو وہ کیپسول کیا کرتا ہے آپ جب لیتے ہیں تو وہ جہاں کے جہاں پہ میدے میں ہی وہ دوائی کو ریلیز کرتا ہے دوائی کو چھوڑتا ہے پہلے وہ باندھی رہتی ہے دوائی جو ہے آپ کی موہ میں آنٹ میں کہیں پہ وہ دوائی جو ہے وہ بکھرتی نہیں ہے اس کا تارگٹ جو ہوتا ہے وہ میدہ ہوتا ہے اور مید میں جا کے ہی وہ کیپسول کھلتا ہے تو اس طرح سے یہ جو نینو فرٹیلائزر چاہے ہیں ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ان میں جو پڑاکی اجزائیں ہیں وہ چاہے نیکووجن ہے فاسفورس ہے پوٹاش ہے چاہے مایکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ صرف جا کے سیل کے اندر ہی کھلتے ہیں اور ضائع نہیں ہوتے زمین میں ضائع نہیں ہوتے سارے کے سارے استعمال ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کیپسول کی صورت میں ہوتے ہیں تو نہ دوسروں کے ساتھ ریاکشن کر پاتے ہیں تاکہ وہ انفکس ہو جائیں زمین میں اور دوسرا وہ جہاں کے صرف سیل کے اندر کھلتے ہیں جہاں پہ انہوں نے استعمال ہونا ہوتا ہے تو اس طرح سے مچھوں کے لئے استعمال کرنے کے بعد ہمیں بڑی اچھی ریزائرز دے دیتے ہیں اب نینو فرٹیلائزر کو بنایا کیسے جاتا ہے یہ نینو فرٹیلائزر بنیادی طور پر جو بہت باریک نینو سائز کے پارٹی کاز ہوتے ہیں کوٹنگ کی جاتی ہے ان میں ان کی ان کے ذریعے ان کے کیپسول بنایا جاتے ہیں وہ نائپوڈن کے ہو سکتے ہیں پوٹانس کے ہوتے ہیں اور وہ کیپسول اتنے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ سل سے اس کے پودے کے خلیے سے بھی کئی گناہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑی آسانی سوچ میں داخل ہو جاتے ہیں اب یہ کیپسول بنانے کے لئے بعض اوقات زنگ یوز کرتے ہیں کیلسن کے کچھ یوز کرتے ہیں کچھ بائیلوجیکل پروڈیوز کی جاتے ہیں کچھ سنتھیک طریقے سے پروڈیوز کی جاتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اب ان میں یہ جو تین بنیادی سٹیپ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے طرح یہ پروڈیوز کی جاتے ہیں سب سے پہلے پارٹیکلز کو نائنو پارٹیکلز کے اوپر کوٹ کیا جاتا ہے پھر ان کی جو ان کی پیسولیشن کی جاتی ہے نائنو مٹیزیل کے ذریعہ اور پھر نیوٹرنٹس جو ہے وہ اس کیپسول میں جو فارم میں لے کے جو ہے وہ اس کو ایک امیلیشن بنا کے پاودے میں پیک پنچا دیا جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ نائنو فائٹیلائزر کے پاودے میں داخل ہوتی ہیں اس طرح سے داخل ہوتی ہیں تو وہ میں پہلے بتا چکا ہوں ان کے یہ روٹ جڑوں کے ذریعے جڑوں کے سپیسز جو ہے جڑوں میں بہت زیادہ موٹر موٹر سپانس ہوتے ہیں جن کے ذریعے پہلے ہی پانی اور خوراکی اجدارے ہوتے ہیں اور نائنو فائٹیلائزر تو ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور بڑی آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پتوں سے اسٹرومیٹا کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں اور جب یہ سال میں داخل ہو جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے جو ہے ایک سال سے دوسرے سال میں موو کرتے ہیں تو اب یہ کس طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ ان میں دوسرے دنک وغیرہ کے نائنو پارٹیکلز ہوتے ہیں آئیرن کے ہوتے ہیں کیلشم کے ہوتے ہیں تو وہ بہتاتے خود بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اور خوراکی اجدار کو لے جائے ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہ بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں ان کیاپسیلیشن کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں تو سلو اور ریلیز ہوتے ہیں جب آپ اس کو اپلائی کاب دیتے ہیں تو اہستہ اہستہ ریلیز ہوتے رہتے ہیں جتنی بڑے کے ضرورت ہوتی ہے اتنی جو ریلیز ہوتے ہیں اور ریلیز بھی اسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ بڑے میں ضرورت ہوتی ہے تو یہ اس طرح کے جو ہیں بہت سارے اب ان کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں لیمیٹیشنز کہ ان کے کچھ کہ ہم ان کو کیوں نہیں یوز کر پا رہے ہیں تو ان کے ابھی تک پروڈکشن نہیں ہے لیکن اب پاکستان میں بھی آ چکی ہے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نینو فرٹیلائزر سے منگوا سکتے ہیں اور ان کو یہ تجرباتی طور پر آپ ضرور اس کو استعمال کریں میں آپ کو ریکمند کروں گا کہ آپ اپنی جو پہلے زوایتی کھادے استعمال کر رہے ہیں ڈی ای پی بڑا سیسو پی یوریا ان کی جگہ پہ ایک ایک اکر پہ اس کو استعمال ضرور کر کے دیکھیں آپ کو واضح طور پہ اس کا نئی کھادوں کا پتہ بھی چلے گا آپ کے علاقے میں سوٹیبل کتنی ہیں کتنی آپ کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اور کتنا خطے میں کمی ہو رہی ہے کتنی کم کھادیں استعمال کر کے تو اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو میں آپ کو یہاں پہ آرٹیکل دکھانا چاہوں گا جس میں ان کا کمپیریزن کیا گیا اب یہ والا جو ایک آرٹیکلز ہے جس میں کمپیریٹیو سٹیڈی کی گئی ہے جو ہماری ریولائٹی کھادیں ہیں اور نینو کیلشن فاسفیٹ جو ہے نینو پارٹیکلز کے ذریعے فاسفورس کی ایک کھاد بنائی گئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نینو ڈی ای پی ٹائپ کھاد بنائی گئی ہے اور یہ جو تجربہ کیا گیا یہ اجپٹ میں کیا گیا ہے اس میں اگر میں بنیادی طور پر یہاں پہ آپ کو بتاؤں تو انہوں نے امونیم فاسفیٹ یوز کی ہے جو کہ بہت اچھی خاد تضابی خاد استعمال جس کو ہم انگرو کی زورہ اور بھی کہتے ہیں اس جیسی خاد انہوں نے استعمال کیا ہے خاد میں اسٹسٹی استعمال کیا اور اس کا مقابلہ کرا ہے ہر نینو فائٹیلائزر سے تو یہاں پہ دیکھنے میں یہ آیا کہ نینو فائٹیلائزرز کو ان کے مقابلے میں بیس فیصد استعمال کر لیا جائے تو ان سے اچھے ریزرٹس دے دیتی ہے بیس فیصد انگرو کی زورہ ور استعمال کر رہے ہیں اور وہ سو کلو استعمال کریں اور اس نینو فائٹیلائزر کے بیس کلو استعمال کر لیں تو آپ کو اس سے بہتر ریزرٹ مل جاتے ہیں اب نینو فائٹیلائزر کا سپریہ بھی ہوتا ہے اب یہاں پہ انہوں نے سپریہ بھی ریکمنٹ کیا کہ ایم اے پی کو جب دس فیصد میں ریکمنٹ کیا گیا اور نینو فائٹیلائزرز کو جو ہے وہ پانچ فیصد کے لحاظ سے اسے اچھا ریزرٹ دے رہی ہے تو یہ جو فائٹیلائزرز ہیں یہ بنیادی طور پر یہ مکمل ریسرچ پیپر میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکریپچن میں بھی دے دوں گا آپ اس کو مکمل طور پر پڑھ سکیں گے کہ اس میں کس طرح سے تجربہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور ریسرچ پیپر ہیں سٹیڈیز ہو چکی ہیں کہ ہماری دھان کی فصل پر کس طرح کے اس کی اثرات ہیں ہماری کارٹن کی جو کباز کی فصل ہے کمار کی فصل ہے جو ہماری گندم ہے مکہی ہے اس کے اوپر نینو فرٹیلائزرز کے بہت اچھے ریزرٹ دنیا میں مل چکے ہیں اور اب ہمارے ملک میں بھی کہ یہ نینو فرٹیلائزرز کی کمپنیوں جو ہیں وہ آ رہی ہیں آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ ایسی چاندر ایک کمپنیا کے نام بھی بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے وہ نینو فرٹیلائزرز مانگوا کے اب اپنے میں تجربات کر سکتے ہیں اور بہت کم فرٹیلائزرز کو استعمال کر کے ہماری جو کی بیگز فرٹیلائزر استعمال ہونے والی فرٹیلائزرز ہیں ان سے بہتر ریزورٹ حاصل کر سکتے ہیں دوستو اپنی رائے اپنے کومنٹس اپنے فجربات ضرور شیئر کیجئے گا کیسے سیکھنے سکھانے کامل بہتر ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک اللہ حافظ